کہ جناب آر بیسے میں لبے دفاع پاکستان کانفرنس ہے اور دفاع پاکستان اصل میں ہے دفاع نامو سے رسالت اور دفاع پاکستان اصل میں ہے دفاع ختم نبوت دفاع پاکستان اصل میں ہے دفاع اسلام ہمارے بڑوں کو کوئی رات کو سوے سوے خواب نہیں آیا کہ صبح اوٹھ کر پاکستان بنایا اور جناب دس لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ یہ پاکستان ضرور میں آیا اور انہوں نے رات کو خواب دیکھا اور صبح پاکستان بن گیا ایسا نہیں ہوا انہوں نے یہ تحیہ کیا تھا کہ ہم نے ایک ایسا بطر بنائیں گے ایک ایسی ملت بنائیں گے اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ ہمارے بڑوں میں قربانیاں نہیں دی ہمارے بڑوں میں اٹھارہ سو ستامن سے لے کر انیس سو سنتانی تک دفاع پاکستان کو اگر سمجھ رہا ہے تو پھر سمجھ نہ ہوگا کہ امیر مجاہدین کا نظریہ کیا ہے پھر سمجھ نہ ہوگا کہ نازی مدین کا نظریہ کیا ہے پھر سمجھ نہ ہوگا کہ ممتان حسین تادری کا نظریہ کیا ہے پھر سمجھ نہ ہوگا کہ بابا فرید کا نظریہ کیا ہے پھر سمجھ نہ ہوگا کہ خادہ اہمیری کا نظریہ کیا ہے پھر سمجھ نہ ہوگا کہ داتا دی ہے میری کا نظریہ کیا ہے ہاں پاکستان کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ لائن سیدھی کرنی پڑے گی اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ جناب ہمارے مدرگ سوئے رہے اور صبح اٹھ کر پاکستان کا اعلان کیا تو پاکستان بن گیا نہیں نہیں پاکستان خون کی ندیوں پر بنا ہے خون کی ندیوں پر بنا ہے اٹھارہ سو ستاون سے لے کر آج تک اس تھرٹی کے اوپر جنہوں نے قربانیت دی ہے ان کو لبا کہتے ہیں ان کو مشاہد کہتے ہیں ان کو آشتان مصطفیٰ کہتے ہیں ان کو عوام کہتے ہیں اور ہمارے بڑوں میں ایسا نہیں ہوا کہ سپین کے اندر جب اسلام پر مشکل بقت آیا تو ان کے مقتداد لوگ ان کے ذمہ داران لوگ وہ جناب اپنے چیلے اور داڑیاں بڑوا کر اور جناب بھولیے بند کر سپین سے بھاگ گئے اور جناب اپنا مدھ بندر کر گئے اور جناب دائے بائے نکل گئے لیکن جب پر اس سمیر پر اسلام کے اوپر مشکل بقت آیا تو ہمارے بڑوں میں اپنے حلیے بدل کر رستہ نہیں بڑھنا موقف نہیں بڑھنا بلکہ ان سے بھاگے نہیں بلکہ کہا اگریس کی جنے آباد کر کے بھی کہا کہ ہے مشکل سکھنچاری اور چکی کی مشکل بھی ایک طرف اتماشہ ہے حسن کی طبیعت بھی جو چاہوں سے کم کر لو اور بھی کھنٹھے لو پر ہم سے قسم دے لو کی ہوش جو شکایت بھی اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے اندر کوئی دمخم ہے اس کی وجہ یہ بھی نہیں کہ جناب جب آشکانِ رسول چلے اور جناب وزیر آباد تک افر کی ہر سازش کو اٹھا کر کے رکھتے صرف یہ نہیں کہ یہ ہمارا کمان ہے یہ ہماری کوئی ذاتی جناب دب دبا ہے نہیں نہیں ایک ہی بات ہے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا ہمیں آخر کس بارگاہے خاص نہ گدا ہوں میں اور ایک ایک دن میں تین سو فاسی دھاڑ آباد کیے اور علامہ فضلہ خیر آبادی جیسے رجال جاکہ کالے پانی کی جیلیں آباد کی اور آج پاکستان میں بھی آواز لگی تھی کہ ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے میں نے کہا ہے آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے پہلے اپنا نصب ٹھیک کرنا پڑتا ہے پہلے اپنی لائن ٹھیک کرنی پڑتی ہے اور ایک اور آئے جیجی کہ جناب اس نے بڑی تباہی مچا دیا ہے ہم جنابوں کے اندر خوشحالی دائیں گے میں نے کہا یہ مو اور مصور کی دال اور یہ وہ لوگ جو جناب آنمی کفر کے ایجنٹ اور آنمی جناب سامراج کے ایجنٹ وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے بخیوں گھر کر دے گئے ابھی تو آج کن میں تازہ تازہ بات یہ سامنے آئی ہے کہ ایک ایک پی ڈی ایم کے ایم ایم نے جو پی ڈی ایم کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان جماعتوں میں شامل تھے ایک ایک ایم 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 کو ایک ایک ارب روپیہ ملا ہے میں نے کہا جن ایم 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 کی قیمت ایک ایک ارب روپیہ ہو وہ قوم کی بات جا کر کیسے جناب غیر ملکیوں کے سامنے یا جناب کیسے آنمی جناب فارمز پر یہ کہہ سکتے ہیں جو ہے پاکستان ہمارا ہے اس میں رہنے والی قوم ہماری ہے اس کا درد ہمارا ہے اس کا جناب تکلیف ہماری ہے ان کو کیا احساس ہو جن کے بچوں کی تعلیم بھی لندن میں ہے جن کے بچوں کا اعلاج پیلستے ہیں جن کی جائدادیں جناب سرے مہار میں ہیں ان کو کیا پتا ہو کہ پاکستان میں بسنے والے ان عوام کا درد کیا ہے یہ قول سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے بڑوں نے پاکستان بندے وقت قربانیاں دی اور آج بھی کھڑے ہیں اور آج آگے کوئی اٹھ کر کہیں کہ جناب بورے وعدہ کی سرزمین پر آپ کو جناب کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں ہے پناہ بڑیرا نراز ہو جائے گا پناہ وزیر نراز ہو جائے گا پناہ جناب پناہ اسٹیکنشمنٹ نراز ہو جائے گی پناہ بڑکریشی نراز ہو جائے گی پناہ کی دم پر پاؤ آیا ہے میں نے کہا ایک بات کان کھوڑ کر سن لو ہم آئے سب کی دم کو مچنے کے لیے ہیں ہم آئے سب کی دموں پر پاؤں رکھ کر تھڑے ہو کر یہ کہنے کے لیے ہیں کہ تو آڈے پیوڑا پاکستان نہیں پاکستان ساڑے پڑے نکڑا رہا اور انسانلہ اسے تخت پہ حضورت دینا ہے موسیقی موسیقی اور انشانلہ اور انشانلہ یہ بات بھی نہیں کہ تحریک لبیت پاکستان جب دفاع ناموں سے اس حالت کے لیے نکلے تو پوری غدنیاں چیفتی ہے کہ یہ محمد عربی کے غلام کہاں سے آگئے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ چند لوگ اللہ کے بندوں یہ ساری زندگی یاد رکھنا یہ لبیت والے ہی ہیں اگر پاکستان پر کوئی مشکل بقت آ گیا تو سب کے جہاز پیار پڑے ہیں سب کے جہاز پیار پڑے ہیں ابھی وہ سیسٹی پیپلز پارٹی ان کے چند لوگ پکڑے ہیں تو سب جناب بھا کر کوئی دبائی جا رہا ہے کوئی لندن جا رہا ہے کوئی جناب فراج جا رہا ہے ہم نے تو عمرے کے نام پر بھی اس ملک کو نہیں چھوڑا ہمیں تو لوگ کہتے ہیں کہ عمرے پر چلے میں نے کہا ہم عمرے پر اس لیے نہیں جاتے کہ حضرت خبیب بن حدیب یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کو کافروں نے قید کر لیا اور قدمہ بدل کے بعد قید ہوئے تمام اہلِ قرآش نے اعلان کیا آؤ حضور کے غلام سے بدلہ نے جب جناب تقیدار بنا دیا گیا ایسے فکر کی پر حضرت خبیب بن حدیب کو باننا لگے تو کہنے کہ ہاں بھئی خبیب کوئی تمہاری آخری خواہش نہ بتانے لگا ہم کیوں نہیں چاہتے انہوں نے کہا کوئی آخری خواہش انہوں نے کہا یار مجھے دو رکھات نماز نفر پڑھنے دو انہوں نے کہا جی چھیک ہے پڑھے انہوں نے حضرت خبیب بن حدیب جلدی جلدی دو رکھات نماز نفر پڑھے اور جناب تقیدار بنا در احچان پڑھے وہ کہتے ہیں جس دچ سے کوئی پتن کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے حضرت خبیب بن حدیب بن حدیب جناب جلدر اٹھا کے اور ایسے پہنوانوں کی چال چلتے ہوئے تختہ ڈاٹ کی طرف چلے اور کہنے لگے یار میرا دل تو کھا کہ میری زندگی کے آخری کو نفر ہے میں بڑے زنبی عدا کروں اپنے رب سے بڑی زنبی باتیں کروں کہنے لگے میں نے اس لیے جلدی جلدی پڑے ہیں کہ تم حضور کے دشمن سامنے کھڑے ہو کہیں دل میں یہ خیار نہ رہاو کہ محمد عربی کا غلام موت کے در سے نماز نمی پڑھ رہا ہے ہم تو اس لیے ملک بھی چھوڑ کر دیں جاتے ہیں عمرے کے نام پر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جناب سختیاں دیکھ کے جلے دیکھ کے مشکلات دیکھ کے یہ ملک چھوڑ کر بھاگے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں ہمارے بڑوں نے ہمیں صدق ستایا ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس طرح سے جاؤں دو قدم کیا بچے ٹی مارے غم قربے مسیح ہاتھ چھوڑ کر آج یہ آتے ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں آپ فرانے لے فرانے لے اور میں نے کہا چھلے ہو اس کی بڑی لیٹ آئے ہو ساڑھا بابا ساڑھا سودھا باداریں مصطفاء اس کا کہہ اور دفاع پاکستان آج پاکستان کے پاس تمام حض Rogi بھی موجود ہے عبدادی بھی موجود ہے عبدبدی موجود ہے شاہین بھی موجود ہے خالد ٹین اسلام یاد رکھنا اسلام نجال پیدا کرتا ہے اسلام کے اندر یہ نہیں ہے مشکل وقت آئے تو جنہاں یہ ناداں گئے سجدوں میں جب وقتیں قیام آیا اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے اسلام کا مزاج یہ ہے تین سو تیرہ میوں ہزار کے مقابلے میں آئے رب فرمائے انہی محکم پہلے تو ایک ہزار فرشتہ پھر دو ہزار پھر تین ہزار پھر چار ہزار نشان سکے ہوئے فرشتے پھر انہی محکم میں بھی تو اڈے لارا آپ وضائے قدر پیدا کر فرشتے تیری عصر کو آج کی دنوں سے اتر سکتے ہیں پہلے پھر جانب کہتا ہے پہلے 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 دنے اے جناب مودی اور مودی مال کہتا ہے کیا نہیں ہے اور کوئی غزر علی کارگائے حیات میں اے کیا مودی یہ تا جناب ساٹے بابا جی کرتے سان ساٹے مجیدہ دھوڑے دھوڑے سانا یہ ہندوان گئے دھوڑے سانا وہ محمد یرگی دھوڑا محمود ہے غزر میں آ رہا اسلام کی تاریخ لینا لیکن انہوں دسیا کہ نہیں نہیں اسلام ہے جو مالو دنائے ناچناوں ڈپناوں فلاں کرناوں باہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابا میں فاروقی اور سلمان باہت اچھا ٹھیک ہے تو مکتب جناب ہے سارے زمانت دنگ کرتا کہ اسلام بھی قومت دنگ کرنا فیتر فاروقی آسم ترہ تنوار اٹھا کے پدر چانے پڑے گا کہتا فیتر فاروقی آسم ترہ حضرت سلمان نے پارسی ترہ تنوار اٹھا کے پدر چانے پڑے گا اور ایک انہوں نے دفاع پاکستان میں کہہ دفاع پاکستان ہو کس طرح سکتا حضرت عمر بن مادی کرت اور اسلام بندے زائے میں جانے دنگا اسلام چڑے پیدا کرتا اور کس اسلام یہ سی جال کرتے ہیں وہ اسلام محکوم نہیں وہ اسلام حاکم ہے وہ اسلام محکوم نہیں وہ اسلام عمام کا دست نہیں دنگا لیکن جب وہ اسلام کہ مشکل وقت ہوئے تو اور پھر جرام مدان چانتا غیرت کا درس کی دنگا وہ اسلام اسلام پھر حجرہ میں چھوڑ کے امام علی مقام دی طرح دھاج محکوم کر کے احرام لاکر پر بنا جانتا درس کی دنگا اور اسلام پھر اجرام اجرام آستانیہ تے پیٹھ تو حکم نہیں دیتا اور اسلام حجرہ تے پیٹھے دیتا ایک بات کہتا کیا نہیں ہے اور جرام کافلہ حجاب میں ایک حسین کی نہیں ایک بات کہتا کیا سارے جس میں پوچھو جس میں پوچھو اور کونے بھئی حسینی یہ یزیدی آنکہ میں حسینی ہوں میں کہا حسینی اوہ جنہیں یزید کے مقابلے کھڑے رہے اوہی حسینی اندر جنہیں اپنا سارا کمبہ کھڑایا جناب سارا کمبہ جواب پھٹھوایا اور جناب یزید کے نشکل کھڑا چھڑ کے آیا اور اوہ حسینی ان کے جناب کھڑے یزید کے نشکل کھڑے رہے اوہ حسینی اوہ جڑا یزید کے نشکل کھڑ چھڑ چایا ایک اوہی حسینی باقی امام حسینی سارے نال اوہ حسینی میں کہا دس آج کے دوری جنہیں چھپ کر جاوے وہ کونے وہ تو حسینی نہیں وہ تو کفی کہلائے گا جنہیں جنہیں کھڑا رہے وہ بھی یہ چیزی چلائے گا کہ میں نے دس کے حسینی اس دور کہنے میں بس ہی حسینی ہاں میں کہا حسینی بستے تب اسے تب پڑی نہیں بانسی اس کیونکہ بیزین بند ہونتے رہا اوہ کے کوئی اس راہ مچھاڑ کے جا رہا جلیہ جب روح سے کہتے ہو لبیت یا حسینہ جب روح سے کہتے ہو لبیت یا حسینہ پھر سرینے سے جزیدوں تک ڈر کیوں نہیں جاتا ہاں جی ہرپا کہتا ہم بھی حسینی ہیں میں پھر تورو پر شیئے کو ڈر لگا پھر تورو فور شیئے تو کیوں نہ جاتا جب روح سے کہتے ہو لبیت یا حسینہ پھر سینے سے جزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب کہتے ہو جو سوائے شبیر میں ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں اور اسلام شاہین ادھین اے بٹیرے ادھین نہیں گڑا گڑا ایس کو ٹھیک ایس کو ٹھیک نانا اسلام شاہین ادھین اور مانگلہ تم بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت مانگلہ اچھا ہو آیا بڑھے گا تم بدل گیا اپنی شریعت بھی بدل گئی نہیں نہیں اسلام پہ کوئی چاہ سکتا جنا میں کہا دس جدو حضرت بلان تا پہ تی گریر کھوٹے جان حسن کوئی پرائشی اسلام نے امتحان ضرور لیا سخت سخت کی ریت اتے بھی پائی رکی بلان اور سینے پتھر بھی رکھائی رکھیں لیکن جلو اسلام آیا تو اسلام نے بلان اپنی چھت ہوتے بھی چھڑھایا اور جنا میں یقین جنا کی میں دین آئے گا میں کہ دین میں آئے جب میرا اب چھائے گا آئے گا انظام بین ایت ڈی پید ڈی جناب بہت درہ جناب جوریتی بوری لینا پہت ہو جاوے بہت درہ جناب فرانہ دیکھ سوئی آوے فرانہ پہت دیکھ سوئی آوے جوگر کے سنی امیٹ میان درہ جناب پڑھول دی قیمت بھی جاوے اسمانل ہونہ میں منیاں گناہوے ہونہ میں راگنینی گناہوے توانو کہندے سے آوے دین نہ لگ جاؤ جناب عصف علیہ السلام جی صرف قیمت لگی بزار مصرے راب نے ادھو تک کہا تنہی مکایا جدو تک جناب ساری مصرزی قوم جناب عصف سے ہاتھ دیکھنے گئی ادھو تک راب نے کہا تنہی مکایا کہ جھلے ہو ہوتے کہا خلیلو بینا جنب آس نے ساری قائنات پڑیشی انہوں نے دیز دن دیواری آیا ہے کہ ہونو بھی اے روڈ برن کھتے ہیں میں گاؤ جنابے اسلام اس کے سکتے کے کیا میں کمیر ہوئے دسوں بل زیادہ آجاوے لینڈ میں وہ تھپڑ مارنے اسلام اس کے سکتے لکھایا بل زیادہ آجاوے ایسی نے مبارا کرنے کے سکتے لکھا بل زیادہ آجاوے کے روڈ بان کرنے کے سکتے لکھا اس کی طرح میں پہلے کہنے سے نہ آؤ حضور کی جارتے آؤ اگر حضور دیناموں سے پیرا ہو گیا تانہ تانہ کائنات یہ ساری انہوں سے دروازے توڑے واسطے کھول دے گا اور اگر کسی ادھو مو موڑیا کہ مصر جی جناب قوم اس وقت نہیں بچی کہ جناب علیسو پر اسلام جی قیمت لگی کہ ہوتے کہاں خلیلوں پہ نہ کعباؤں میں نہ نانات والے صاحبی سب سے رکھر کی ہے اور مولا علی نے باری تیری نید پر نماز اور وہ بھی اثر جو سلسے آلہ خطر کی ہے بلکہ سنزیگ دار میں جان اُن پہ دے چکے جان تو ہفتے جان فروز غرر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض کرنے ہیں اصل و نصول بندگی استان جوار کی ہے اینر کیسر راغی چیز تو عالی نے حضورنا پیار کیا اور کیسور راغ کے سار ہیں کیسور راغ کے سار ہیں تلان ممتا ہے این اصحاباتیں پیرش نے گئنیا اُنر کائنات نے ہر چیز تو عالی نے حضورنا پیار کیا ادرکہ خوبیہ پین اتیز ہے تو مقام تحریم اور آپ نے جسر نورا کینچے نہ کر دیتا ہو آپ نے نبات رانہ پڑیا اللہم احسنہ دادا لا دکیم انہوں مہادا یہاں میں نے کلے کلے در کے گلل ہے کلے کلے در کے ماری جنہوں نے کلی میں چھٹی اے جناب بابا اور یہ آخرین بھئی انہوں بھی روڑا ہوتی ہے انہوں بھی روڑا جیل جو بار پیٹن ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی حسن کی سی بھئی آن سارے جانوں نے نسی ہوئے اے پہ بھوڑے سارے جا رہے ہیں جڑے کہنے سے ہم جناب فراغ کر دیں گے تاریخ نقمیت کو ہم نے کلدم کر دیا ہم نے فراغ کو جناب فراغ کھانے میں چارج کر دیا فراغ کو جیلوں میں بھیگ دیا اتنے کارکولان اٹھانوئے اور شیڑوں لگا دیئے وہ سارے جناب اینکر کے بار کٹھے ہوتے تھے کم پریس کانفرنس لیکن بابا جیزی زبان چو نکلیا احسے مادہ دا کھلے 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 کر کے کھلے کھلے بار باند آ رہا اے اینت انا چیل جو بار کر دیا پریس کانفرنس کر دا پریس کانفرنس کر دا گھر چانڑ لگا تیرون دا بھی ہے اے پشہ ہو گھن دا کیوں ہے اے کہے جناب بھاپ ایریز بیدی بدوار لگ گئی اے اکیی اسی یہنہ بھی روڑا یہنہ تھیا نسرنہ بھی روڑا موسیقی 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 جب اللہ تعالیٰ نے سانو بندے پیڑے ہوئے پہلے دن تب بورے والا اگران میں سی نہ پڑا سکتا لیکن ایک قسمت قسمت بھی بات ہے کوئی کسی بھی چوری ہے شکران باستے آرہا کوئی کسی بھی تناب ہجکڑیاں تر لڑ گئی ہیں لڑ گئی ہیں لڑ گئی ہیں جیلو ہی آگئی ہیں کیا گئی ہیں جنب ٹوٹا چار وی در جیا کیا گئی ہیں جنب تن توٹا ستکتا میں کہا لو حسرکار ان دسو چھوٹا ستکتے رات کے دیت پہ دے دو بجے بھی بہت پورا والاچ کہہ رہا کہ مر جائیں گے سالن کی ہماراست رہیں گے کیا گئی ہیں جنب تن کھنا بڑے دو بجے بھی کہہ رہا کہ پھون سڑا ہو کیا گئی ہیں ہماری red line ہے ہمارے سالن پٹ کر آتے ہیں کھین کے راہ دینے گلے نہیں گئے تو تو آنے داراہ کے دنسلنگے پیجہ گھنے ہی ہونا کوئی نہیں کوئی نہیں کہا کہ ساڑھے کٹرانٹ میں آدھایا دا سیعج کر دیا گے تو سب کی کر دیا ہاں آسی کہنے کائنات ریڈ لائن ایک کوئی ہے وہ دو سو پچھا میں شئی ہے وہ حضورت عزت اور نموز دا مسئلہ وہ حضورت ختم کے نبوت دا مسئلہ وہ دین اسلام دا پرچہ برکشے کائنات ریڈ لائن ایک کوئی ہے بس اور کوئی نہیں اور اسلام جڑان وہ ڈھیلی مٹھی گا نہیں مندہ اسلام جڑے پیدا کرتا حضرت عمر بن مادی طرف یہ نا تھی عمر چھاسی سال ہے چھاسی سال ایک جنگے یہ موکش گیا تھے وہ جناب بڑا بڑا پیلوار دکھا لیا جس در جناب چار ہزار کو جناب مقابلہ پر کسی بڑے جو حیکر جس سے بڑے دیو سوار چھاسی سال یہ عمر حضرت عمر بن مادی طرف میدان تھا آئیں خود گیا کے سامنے آگیا آپ نے فرمایا آپ کو کامرہ پاچھ ہوئے گا آپ نے اس طرح تکھوڑے دو منہ پڑے ہاتھ پک لبیٹھ کے فرمایا گناہ نا کہ اس گھوڑے کو پٹ کے بکا پہلے اور اے میں گل چھوڑ لگا بھی اسلام کرتا کیے جفائی پاکستان میں گل لیانی ہینا شالٹ ٹینک اور درار ٹینک ہوتے ہیں اور جفائی پاکستان ہوتے ہیں عمر بن مادی طرف آپ کی تروار بڑی مشہور ہو گئی بڑی مشہور ہو گئی حضرت فاروقعاظم نے زمانے بڑی بڑی چلتی بڑی تید ہے حضرت فاروقعاظم نے مدینہ مگوار مدینہ مگوار کے مارا مجاہد نزے کی بھیجا اور جان کے کہا کہ جناب جاؤ جان کے جانگے دیکھو وہ کامر بن مادی طرف کی تروار کیسی چلتی وہ گیا ہے کہ جناب جانگ تو واپس آئے حضرت عمر نے پوشیا بھئی جناب دس سو تروار کیسی چلی جو صافی کہنے لگے وہ جناب مجاہد کہنے لگے وہ کہنے لگے بس جناب سو سو لیے جناب تیرے کے کارناہ لیے کوئی اتنی خاص نہیں ستنا شورت سو لی سی ایک نے دل لئی حضرت عمر بن مادی طرف نے حضرت فاروقعاظم نے خات رہ دلتا کہ عمر بن مادی طرف تیری تروار کیا بڑی یہ شورتا اور بڑی یہ دھمہ بڑے چرچے سوڑے سن تروار بھائی بڑی خاص نہیں حضرت عمر بن مادی طرف نے عمر بن مادی طرف نے تروار بھیجی سی نا ہاتھ نہیں سی بھیجیا خالت ٹینک پڑھایا لیکن خالت ٹینک چرانہ آستے کہ غیرت بھی خالت پر ولید آئی چھائی تھی خوری چھلایا خوری پڑھایا خوری چرانہ آستے شہاپتی محمد غوری دی غیرت شاہی تھی بڑے نچن پڑھنا غیرتا نہیں ہر دیا کشمیر بھی کیا میں کا شکر کر پاکستان بچ گیا اس پوری دی کیمت لگ جانے چی جڑے کون دی جناب دیر اچھان آلے وقت انہوں نے کی پتا ہوئے کہ جناب محمد بن قاسم بیبر میں بقاہ میں کس طرح آیا انہوں نے کی پتا ہوئے کہ تاریخ بن جات کشمی ہے جناب کے اندر اُس کس طرح آ گیا انہوں نے چند پڑھ دا پتاو کہن کے جناب اے دماغو ایترو آئی گن کہن کے جناب دوکتے ہیں دے گھنڈے کھڑے ہو جاؤ انہوں نے چند پڑھ دے گھنڈے کھڑے ہو گئے جناب اتجاز کر لوں ایتانہوں نے خانے پر بلیدن جناب اجرادین سے مکام سے پہنچے جو انہوں نے بڑے بڑے پاتری آگیا ہے بڑے بڑے پاپ آگیا ہے بڑے بڑے جنرائر آگیا ہے انہوں نے چاہو ہے کیوں کیوں اور اب آؤ توڑک اپڑے بھی دینے ہیں جناب پیسین سے دینے ہیں ترخواہ میں دینے ہیں توڑے فوجین دی اور کھڑے جناب سر براہ واسطے ہاتھ دے ہیں اور کھڑے جناب امیر محمدین واسطے ہاتھ دے ہیں لکھا بھیٹھ دے ہیں کسی طرح آپ ساڑے سا چند گھڑ گئے ہو کہ ایتانہوں نے خانے پر بلیدنے کیا کہ نہیں نہیں ہم آپ سا کمیس سے بات کریں گے خانے پر بلیدنے نے فرمایا اسی زناب عربیاں حضورد محمد عربی جی خلاوما اور اس کا کلمہ پڑھ لیا حضورد تھا حضورد تھا حضورد تھا خون بڑا بٹھا اسیے تھے خون پیڑ واسطے آئے تھا اور نے کہا خالد ایک کون جنہوں نے تو سر کلمہ پڑھ لیا نہ دن دیکھتے ہو نہ رات دیکھتے ہو نہ صبح دیکھتے ہو نہ شام دیکھتے ہو نہ سمندر دیکھتے ہو نہ کریار دیکھتے ہو ایک کنہ در کنہ پر جدر آن جو فتح ہی فتح نہ دیکھ جا رہا حضورد محمدین نے کیا بھی ٹیم نہیں تو جنہوں نے دیر کنہ پستے کرنا کر رہا تو انہوں نے کہا جناب دس سو تا صحیح حضرت خالد محمدین نے فرمایا میرا دنوں کو جناب مجاہد جواب دلدہ وہ نے کہا نہیں نہیں میں کمانڈر ہاں جواب بھی کمانڈر کو چاہیدہ آپ نے فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بند کی آئے تھے وہ تو بھیجنے والے کی شان بند کی آئے تھے اس کا فنجابی ترجمہ حضرت اپیر میرل شاہ صاحب کی ضبانی میں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جاناں کے جانے جہانا تھا سچ آنکھوں تے میں رب دی شان آنکھا جے شان تو شان آن سب بڑھیا باستی کی دلیں حضور نان وفا حضور نان محبت اور انہیں ماہ محبت اور ایک تے پن دے کے دسودا حضور دی بار بار ایک بات کہا جواں حجیلی میں بیک رہاں کلیے دیار تھلن کلیے دیار تھلن ملتا ہے 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 اور بابا جی بھی صاحب دست کہے کہ روح جب میری پیراہ میں خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے اور میرا پپیر آیا بس اتنی بات ہے کہ حضور نام محبت کرنی اور انہیں بات آکے جانی اور جناب جدو گادا آجائے کہ جناب الیکشن لیڈر گوئے پرچیدی کی حیثیتیں حسیتہ حضور نام دے گرد نہ بتائی ہوئی ہیں اے کوئی سادہ بابا جی کے سامنے نعرہ لگا سیا کہ قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں بابا جی باتے جلیا حضور نام دے گرد نہ بتائی ہوگیا اور حضور نام دے ہر شہر اٹھی ہوئی اس پرچیدی کی حسیتیں انشاءاللہ حضور نام دین تک تو تہائے گا اور پھر انشاءاللہ پاکستان بھی سکرو ہو جائے گا اور ہر چیز سکرو ہو جائے گی لیکن پھر کے گلی گلی تباہ تھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو کر دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں سارے ہاتھ کھڑا کرو بھئی انہوں لائیے راتے پہرے گواہ ہو جائے کہ محمد عربی دے غلام آئیسن بورے والا بھی سرزمین ہوتے لاؤنیو ایراللہ بیر یا رسول اللہ 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 بیر تاج دارے ختم ربوت اشیرتوں میں حجہ کے تاج دارے ختم ربوت